اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپک آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں رنگنک الیکزنڈرین اور اسی طرح کے برڈز کے بچوں کے بارے میں کہ دو منت کی ایج کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا چیز کھلانی چاہیے اب جیسے میرے پاس یہ رنگنک کا بچہ ہے اس کی تقریباً تقریباً آج جو اس کی لائک ایج ہے نا وہ ہے دو مہینے اور دو دن اور اس کے پر وگرہ اچھے سے مکمل سارے آ چکے ہیں اور میں اس کو ابھی سے جو ہے نا وہ سیلف فیڈنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس ایج میں ان کو کیا کھلا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پساند آنے والی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فیسٹے میں چینل پہ اور ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی پرندو سے ریلیٹیڈ ویڈیو کٹتا رہتا ہوں تو چیلنج یہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے پیر لیا تھا اس کی ساتھ ہی ہمیں یہ بچہ ملا تھا چھوٹا سا تو اس کے پر وگرہ بھی نہیں تھے تو میں نے پہلے اس کو جو ہے نا ہینڈ فیڈنگ پر اٹھایا اس کو اچھے سے فیڈ وگرہ کرایا اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کے سارے پر آ چکے ہیں آج کی فریش ویڈیو ہے یہ لیکن کئی کئی بس رہتے ہیں تھوڑے بہت پر آنے والے باقی دیکھیں آپ اس کے بڑے جو پر ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کو میں سیلف کی طرف لے کے جا رہا ہوں مطلب سیلف فیڈ اس کو میں کروانا سٹارٹ کر دی اب تھوڑا تھوڑا چیزوں کو چھبانا سٹارٹ کر دیا اس نے تو میں نے سوچا چلیں اب بھی اس کو جو ہے نا وہ فروٹس کی طرف لائے جائے دال کی طرف لائے جائے تو میں نے کل سے یہ سب سٹارٹ کیا ہے کل رات سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرنی چاہیے اس کو چھوڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دو چیزیں اس طرح میرے پاس ایک ہے چنے کی دال اور دوسرا ہے سیب چنے کی دال جو ہے نا کل رات سے بھی گوئی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سیب ہے سیب کو بالکل نارمل ٹمپریچر پہ آیا یہ نہیں کہ آپ نے فریج میں سے نکالا ویسے ہی آپ نے ان کو سرو کر دیا چنے کی دال بھی دیکھیں یہ کھاتا ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے آج صبح پانچ بجے اس کو فیڈ کروایا تھا اس کے بعد یہ تقریبا میں بارہ بجے کروا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کتنا کھاتا ہے سیب آپ نے فریج میں سے نکالنا ہے اس کو دس پندرہ منٹ ویسے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اتنا پیس لینا ہے اس کو اچھے سے چھیل لینا ہے تب آپ اپنے برڈ کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ بڑا بھی یہ پیس نہیں کہا سکتے کیونکہ ابھی بچہ ہے تو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہوگی تو یہ دو چیزیں میں استعمال کروا رہا تھا اس کے بعد اس پہ میں نے پالا ہے بلکل چیپ جو ہوتا ہے یہ ہے انڈ فیڈنگ فارمولا اس سے ایک تو یہ ہے کہ بچہ صحیح سے پال جاتا ہے دوسرا اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے لیکن صحیح ہے اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے پیسے تو آپ اس سے بچے کو پال سکتے ہیں تو یہ میں نے بیسیکلی کر دیا بند صرف ایک ٹائم یوز کرواتا ہوں وہ بھی تب جب یہ برڈ ناک کچھ کھا ہے اس طرح کا تو میں اس کو پہلے دال کھلانے کی کوشش کر رہا تھا تو پہلے شروع میں یہ کھاتا ہے دال اس کے بعد یہ اندر سے جا کے چھوڑ دیتا ہے تو میں دو چیزیں اس ٹائم یوز کرواتا ہوں ایک تو میں اس کو دال چنہ چنہ یوز کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ اچھے سے کھاتا ہے کبھی کبھی یہ دال کو چبا کے باہر پھینک دیتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے آپ کے برڈ کو چبانا آنا چاہیے تو چباتا اور نیچے پھینک دیتا اور جو نیچے گر جائے آپ نے وہ دوبارہ یوز نہیں کروانی ان کو باقی ماشاءاللہ زبردیس چیز ہے اچھے سے کھاتا ہے جب کھانا بند کر دے اس کے بعد آپ دوسرا جو سیب وغیرہ میریش کر کے رکھا وہ آپ یوز کروا سکتے ہیں باقی میں اسی طرح اس کو ماشاءاللہ یہ چیزیں یوز کروا رہا ہوں صحیح ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جو ہے نا اس کو سیب کھلانا ہے ایک تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ برڈ آپ کا ایزیلی کھا لے گا تو جیسے میں کھلا رہا ہوں آپ نے اچھے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا ہے ٹھیک ہے جی ہاتھوں کو دھو کے اس کے بعد آپ نے یہ میش وغیرہ کر کہ اس کے بعد اپنے برڈ کو کھلا سکتے ہیں اسے کوئی خاطرہ نہیں ہوتا ہے اس کو آپ سرنجھ سے بھی کھلا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہاتھ سے کھلائیں یا پھر چمچ سے کھلائیں چمچ سے زیادہ برڈ نہیں بھی کھاتے کوئی کوئی برڈ کھاتے جیسے میں نے پہلے بچہ پالا تھا وہ کھاتا تھا لیکن ہاتھ سے کھلائیں گے نا تو ایک تو برڈ آپ کا عادی ہو جائے گا دوسرا آپ کو بائٹ نہیں کرے گا زیادہ اور تھرلی آپ صرف اس کو سیب نہیں کھلا سکتے جتنی بھی نرم گزائیں ہیں جیسے امرود ہو گیا آپ اس کو بھی بلکل بریخ بریخ کر کے اس میں سے جو ہے نا اس کے بیج امو نکال دینے اور باقی جو پارٹ آپ اس کو بریخ بریخ کر کے نا میش کر کے آپ وہ یوز کروا سکتے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے نا آپ اس کو کھلا سکتے ہیں میش کر کے لیکن میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ کھٹی نہ ہوں صحیح ہیں تو آپ یہ بھی چیز کھلائیں گے نا تو اس سے ایک تو آپ کا برڈ جو ہے وہ ہیلدی رہے گا دوسرا کیا ہے کہ وہ جلدی سیلف فوڈ کی طرف آئے گا اس کے بعد کیا کہ ابھی میں اس کو کیج کے اندر رکھنا سٹارٹ کر دی کیونکہ بوکس میں سے یہ باہر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو ابھی اس میں ہی رہتا ہے زیادہ تر اس کے بعد جب میں نکالتا ہوں اس کو رات کے ٹائم تو زیادہ بیٹ پہ ہی ہوتا ہے تو عادت میں اس کو اپنی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ مجھ سے ڈرنا بند ہو جائے پھر بھی کبھی کبھی بھاگ جاتا ہے تو میں اس کو واپس کھینچ کے لئے آتا ہوں اسی طرح آپ نے جو ہے نا جتنے بھی فروٹ ہیں اسی طرح میش کر کے آپ اپنے یہ چھوٹے سے بیبی برڈ کو کھلا سکتے ہیں اس طرح آپ کا برڈ ایک تو بہت زیادہ ہالی رہے گا شائن کرے گا دوسرا کیا ہے کہ یہ جلدی سیل فوڈ کی طرف آئے گا جو بھی آپ کیج کے اندر رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں چیزیں کارٹ کے آپ چھوٹے سے لائک پورٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں تو آئسہ آئسہ اس کو عادت ہو جائے گی چبانا سٹارٹ کرے گا ویسے ویسے یہ سیل فوڈ کی طرف آجے گا پھر اس کو خود ہی عادت ہو جائے گی خود ہی کھانا سٹارٹ کر دے گا انشاءاللہ میں اس کی جو نا میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا کروں گا اگر میرا کل کو موڈ بنا ہے اس کو ٹیم کر کے سیل کرنے کا تب بھی یا پھر اگر میں اس کو پرمننٹ رکھوں تب بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ باقی آپ جب اس کو فیڈ بگرہ کروا رہے ہوں گے نا تو تب آپ کے پاس ٹیشو ہونا لازم ہے کیونکہ وہ پھر اس کے موں کے آس پاس جو نا وہ سیف وغیرہ یا اس طرح کا جو بھی آپ ٹیکسچر بنا کے اس کو کھلا رہے ہیں وہ لگ جاتا ہے اس چیز کا خیال لگنا ہے ہم نے صفائی کا بھی بس صاف کر دینا جب بھی آپ نے اس کو کھلانا ہے تو باقی یہ نا مطلب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے کل رات کو میں نے اس کو دال چنہ کھلائی تھی کھلانے کے بعد میں نے سیف اس کو کھلایا تو بلکل مطلب ہیلڈی ہو کے بلکل اچھے سے اس نے کھایا ہے ہیلڈی ہے الحمدللہ اور آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہیل تھے اس کی وقی اسی طرح کی میری روٹین ہے اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کوئی بلڈ ہے بچہ ہے تو آپ اس کو اسی طرح جو ہے نا فیڈ کروا کے سیلف کی طرف لاسکتے ہیں تو آج کی اتنی سی ویڈیو تھی بار بار چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی تو آپ اسی طرح سے مطلب ایک کے بعد ایک چیز کھلا سکتے ہیں جب آپ کا بلڈ خود سے کھانا بند کر دیں تب آپ وہ چیزیں جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں جو بھی بچہ ہوا سیف گرہ ہوگا آپ نے وہ دوبارہ یوز نہیں کروانا ٹھیک ہے فریش سیف جو ہے آپ دوبارہ یوز کروائیں گے نورمل ٹمپریچر پہ تو آج کے لئے اتنا رکھتے ہیں ویڈیو کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹرے میں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دینا